سلام علیکم میں ہوں شاہد عسین جویا اس وقت پیکنگ ہو رہی ہے چنے کی یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے بڑا خوبصورت سا ساف ستھرا سا میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اس وقت چنے کی پیکنگ ہو رہی ہے چنے کی دس روپے والی پیکنگ ہوئی پڑی ہے خوبصورت پیکنگ ہے ایکول پیکنگ ہے سب برابر وزن کے ساتھ ہیں اگر ہم یہ کام کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ایک ٹریڈ مارک چاہیے ٹریڈ مارک کا مطلب ہے وہ نام جو ہم نے مارکیٹ میں بیچنا ہے جیسے اس وقت ہمارے سامنے ٹریڈ مارک ہے امبو یعنی یہ پیکٹ آپ دیکھیں اس کے اوپر جو نام لکھا ہوا ہے وہ امبو ہے ایسے ہی آپ نے بھی کوئی نام رکھنا ہے اس کو کہتے ہیں ٹریڈ مارک اس کا ابتدائی خرچہ جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے ہے ٹریڈ مارک کے بعد ہمیں چاہیے سلنڈرز سلنڈرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاپر ہے ہمارے سامنے پڑا ہوا چھپا ہوا اس کی ڈائیاں یعنی پہلے ڈائیاں بنتی ہیں پھر شاپر چھپتا ہے تو ٹیکنیکل لینگوج میں اس کی ڈائیوں کو سلنڈرز کہتے ہیں سلنڈرز کے بعد چھپتے ہیں شاپر یعنی یہ جو شاپر پڑا ہوا ہے یہ چھپتا ہے یہ کم سے کم سو کلو چھپتا ہے اور ایک کلو کا ریٹ ہے چھسو پچاس روپے کلو تو سو کلو بنے گا پینسٹ ہزار روپے کا جیسا کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ سو کلو سے تھوڑا کم بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کم ہوگا تو اگر مثال کے طور پر یہ نوے کلو چھپ گیا تو نوے زرب چھسو پچاس ہوگا اور اگر یہ ایک سو دس کلو چھپ گیا تو ایک سو دس زرب چھسو پچاس ہوگا اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک قدد پیکنگ مشین جو کہ میں نے آپ کو چلتے ہوئے دکھائی ہے یہ پیکنگ مشین یہ ایک لاکھ اور پجترہزار روپے کی ہے اور اس پیکنگ مشین پر لگتی ہے ایکسپائری مشین یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے سلور کلر کی ایکسپائری مشین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹ آف منفیکچرنگ اور ڈیٹ آف ایکسپائری جو ہے وہ اس مشین کی مدد سے لگا سکتے ہیں ایکسپائری مشین کی قیمت ہے پچاس ہزار روپے اور اس کے بعد اگر ہم کم سے کم بھی لیں راو میٹیریل یعنی چنے تو ایک من لیں گے ایک من کا ریڈ آٹھ ہزار روپے ہے یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے مختلف شہروں میں اس کا ریڈ مختلف ہوتا ہے تو ابھی جو ہمارے سامنے چنے ہیں یہ اپنا دو سو روپے فی کلو ہیں یعنی آٹھ ہزار روپے کے من ہے ایک بوری اور اس کے بعد کارٹن چاہیے دو ہزار روپے کا کل ملاکے جو خرچ بنتا ہے وہ بنتا ہے تین لاکھ اور پچپن ہزار روپے فوڈ آتھارٹی کا لیسنس بھی لیں پانچ ہزار روپے میں تو یہ تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے میں ایک چھوٹی فیکٹری گھر کے اندر آپ لگا سکتے ہیں اور یہ سنگل فیز گریلو بجلی پہ چلنے والی فیکٹری ہے دو سو روپے فی کلو چلا ہے ایک پیکٹ میں پچیس گرام پیک ہوئے تو پچیس گرام بنتے ہیں پانچ روپے کے ایک درجن میں تین سو گرام آتا ہے جو کہ ساٹھ روپے کے بنتے ہیں شاپر بجلی مزدوری اور کرایا لگائیں تو وہ بیس روپے بنتے ہیں تو ایک درجن پہ جو کل خرچ ہوتا ہے وہ اسی روپے آتا ہے دکاندار کو یہ سو روپے درجن فروخت ہوتا ہے اور ریٹیل جو ہے وہ ایک سو بیس روپے درجن ہوتا ہے یعنی ایک درجن پہ بنانے والے کو یعنی پیک کرنے والے کو بیس روپے بچتے ہیں ایک من میں ایک سو تیتیس درجن نکلتے ہیں اگر ہم روزانہ ایک من بیچ پائیں تو ہمیں بچت ہوتی ہے چھبیس سو اور ساٹھ روپے کی ایک سو ساٹھ روپے فیول ایکسپینسز نکالیں تو پچیس سو روپے ایک دن میں بچایا جا سکتا ہے بشرتے کہ ہم ایک من چنے روزانہ پیک کر کے بیچ لیں تو یہ بزنس یا اس جیسے اور بہت سے بزنس سیٹ اپ کروا کے دینے کے لیے میرا ادارہ بزنس ٹاکس ہر وقت آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے اگر آپ کو اس سلسلے میں کو رہنمائی چاہیے یا یہ سیٹ اپ آپ لگانا چاہتے ہیں تو ٹریڈ مارک سے لے کے پیکنگ کر کے دینے تک تمام چیزوں کی رہنمائی جو ہے آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے یہ میرے دفتر کے ٹیلی فون نمبر ہیں آپ سکرین شوٹ لینے میں ایک مرتبہ کہہ بھی دیتا ہوں یہ میرے دفتر کے ٹیلی فون نمبر ہیں صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے جمعہ والے دن فون پک نہیں کیا جاتا دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ والسلام پاکستان زندہ بات